موسیقی گیان چند عیسرانی صاحب تینکیو سپیکر صاحب میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ امپورٹنٹ ریزولیشن پہ بات کرنے کا موقع فرام کیا سر یہ عید کے دن سویڈن میں قرآن پاک کی بیرمتی کے حوالے سے میں بات کروں گا جو اس پہ کرادہ پیش کی گئی ہے بہت افسوس ہوا سر میں اپنے طرف سے اور اپنی مناٹی کمیونٹی کے طرف سے جس میں ہندو ہو یا مسیح ہو یا سکھ ہو یا فارسی ہو سکت الفاظ میں مذہمت کرتا ہوں اور سر میں آپ کو بتاؤں جتنا دکھ آج مسلمان بھائیوں کو ہے پورے دنیا کے سر یقین جانے ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے ہمیں سندھ میں رہنے والوں کو مناٹی جو بھی سندھ میں رہتی ہے انہوں نے ہمیشہ قرآن پاک کا احترام کیا ہے سر ہمارے بڑے بابا گروہ نانک یا اڈرولال یا بغد کبیر انہوں نے ہمیشہ رواہ داری کا ہمیں درست دیا ہے جیسے منگلہ شرما نے کہا کہ اللہ پاک یا بھگوان بات ایک ہی ہے سر بہت افسوس ہوا ہے میں پورے دنیا کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم لوگ مناٹی کے لوگ اس گم میں برابر کے شریک ہیں سر جیسے کہ کل ہمارے چیئرمن بھلوال بٹو زرداری صاحب نے بھی اس سیریس اس ایشو کو لیا ہے اور میں یہ بھی مطالبہ کروں گا جیسے کئی بھائیوں نے یہ بات کی کہ یہ جو سویڈن کا جو یہاں دفتر ہے خارجہ کا اس کو فوراں بند کیا جائے اور گورنمنٹ کی طرف سے بلکل اس کی مضمت تو ہو رہی ہے ہر آدمی کر رہا ہے لیکن باقاعدہ ہر اسے ملی میں یہ کراعدہ پیش کی جائے کچھ لوگ ہیں جو سازش کے تحت ان کو اسلام کے خلاب ایک خوبیہ ہو گئی ہے یہ ایک سازش کے تحت یہ کر رہے ہیں میرا یقین ہے اپنے خدا میں اپنے اللہ میں اپنے بھگوان میں تو جو انہوں نے بے عرمتی کی ہے قرآن پاک کی ان سے اللہ پاک ضرور حساب لے گا صرف اس شخص سے نہیں لے گا لیکن جس سرزمین پہ ہوا ہے جس ملک میں ہوا ہے وہ بھی ان سے حساب کتاب اللہ پاک ضرور لیں گے جیسے امداد پتابی نے فرمایا کہ بڑے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم پڑے لکھیں باشا ہو رہے تو یہ کہاں کہ انسان دیت ہے یہ تو مطلب یہ انسان دشمن ہے یہ لوگ اس کو پوری دنیا میں کنڈیم کیا گیا ہے ظاہر ہے مذہب سب کو پیارا ہوتا ہے قرآن پاک سے زیادہ کیا چیز ہے تو ایسے لوگوں کو اس کے لیے ہمارے ملک میں بھی خاموچ رہنا کوئی گنجاش نہیں ہے سر میں زیادہ بات نہیں کروں گا میں سارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جگجیتی کا اظہار کرتا ہوں اور سارے مناٹی کو سندھ کے ہو یا پاکستان کے ان کو دلی اس چیز کا افسوس ہوائے اور میں اس قرارداد کی مکمل حمایت کرتا ہوں تینک بری مچ